الحمد الشاکرین اول السلاة و اکمل السلام على سید المرسلین اکرم الاولین والاخرین خاتم النبیین قائد الغفل محجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین وصیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین المضین بکل دین المنظه من کل عید و شیل جد الحسن والخفیل نبی اللمبی عظیم الرجا عمیم الجود والعطا حبیب رب الارض والسما الذي كان نبیم و آدم بين الطین والماء در اللہ المکنون صفر اللہ المخضون عالم ما كان و ما یکون نور الافعیدت والعیون سرور القلب المحزون سیدنا و مبينا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبيبنا و طبيب قلوبنا و شفائنا و شفاء صدورنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و عوننا و عیاننا و معیننا و مأوانا و ملجأنا محمد النبي المبعوث المبعوث رحمتا للعالمین و آله الطیبین الطاهدین و ازواجه الطاهدات امهات المؤمنین و اصحابه المعظمین المكرمین و اولیاء ملتی الراشدین المرشدین اما بعد و نحن الى ذلك الامن الشاهدین و الشاکرین والحمد لله رب العالمین قاد اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ و صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و صلی علی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ و علی آلکہ و اصحابکا یا رحمتا للعالمین میرے بزرگو دوستو بھائیو بہنو اس پنگو بیچ کے زندہ دل مسلمانوں اس عظیم جلسے کا انتظام کرنے والوں آپ نے اس چودنی سدی میں ایسا فنگشن ایسا اجتماع ایسا جلسہ جو خالص روحانی جلسہ ہے خالص مذہبی جلسہ ہے آپ نے قائم کر کے اولیاء کاملین کی ارواح طیبات کو آپ نے اپنے باپ دادا جن کا انتقان ہو گیا جو لوگ مجلسے ملاد میں شرکت کرتے تھے جن لوگوں کی زندگی کا قیمتی سرمایہ یہ تھا کہ نبی کے نام پر وہ جمع ہو جاتے تھے رسول کے نام پر جب کوئی آوان دیتا تھا تو وہ پروانے کی طرح محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شما محبت کا چراغ جہاں جلتا تھا اس کے ارد گرد وہ لوگ حاضر ہو جائے کرتے تھے جنابے والا یہ جلسہ صرف جلسہ نہیں ہے یہ ایڈوکیشنل سپریچوال ٹریننگ سنٹر بھی ہے جلسہ وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے آج کی دنیا میں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ایسا جلسہ ایسا استعمال اور ایسی میٹین جس کا حاصل معصد یہ ہو کہ ہمارے ماضی میں ہمارے پاسٹ میں جو لوگ گزرے ہیں جن لوگوں کی محنت نے جن لوگوں کی کوشش نے اسلام کو زندہ کیا لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا آو آو اے زمانے کے لوگو تم زمین کو چھوڑ کر چاند پر چڑھنے کی باتیں کر رہے ہو آو آو تم نے زمین کے لالہ زاروں کو گلو نغمہ کو تم نے چھوڑا اور کائنات کی فیداؤں میں اپنے آپ کو گم کرنے کی کوشش کر رہے ہو آو آو اس زمین پر سب کچھ ہے یہاں دنیا بھی ہے دین بھی ہے عدب بھی ہے ریسپیچ بھی ہے لب بھی ہے شاہستگی بھی ہے میرے عزیدوں میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر سوسائیٹی ہر آدمی اپنی کمپینین شپ سے پہچانا جاتا ہے آدمی کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے اس کی سوسائیٹی کہاں ہے یہ کس مجلس میں بیٹھتا ہے اگر یہ اصول سچ ہے اور یقینا سچ ہے تو پھر آج جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس یقین کے کر لینے میں کوئی چیز مانع نہیں ہے میں یقین کر رہا ہوں کہ آج اس پنگو بیچ پارک میں گرانگ میں یہ جو عظیم جلسہ ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس دور میں بھی اس زمانے میں بھی آج مسلمانوں کی عظیم جماعت موجود ہے جن کے ہاتھوں میں شہنشاہ بغدا قدامت ہے آج ایسے لوگوں کی کسرت ہے جو آمنہ کے لار کے نام پر زندگی بسر کرنا بھی جانتے ہیں اور محمد عربی کے نام پر مرنا بھی جانتے ہیں اے دنیا کے لوگوں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے یہ ہمارا فیصلہ ایمان کا فیصلہ ہے یہ ہمارا فیصلہ یقین کا فیصلہ ہے یہ ہمارے فیصل کی پکار ہے عقید کی آراز ہے کہ زمانے کی کوئی سوسائیٹی شخصیتوں کی کوئی آواز اور سوسائیٹی کی کوئی میکن کوئی کتاب کوئی مصنف کوئی آخر کوئی سپیکر ہمارے عقیدے کو بدل نہیں سکتا ہم یہ جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں محمد الرسول اللہ کا دامن نہ رہا اگر دل سے محمد عربی کی محبت اگر خدا نخواستہ کسی مرحلے پر نکل گئی تو پھر یاد رکھو کہ ہمارا وجود یہ زمین کے اوپر بوجھ ہوگا ہمارا وجود ایک لاؤس ہوگا ہمارا وجود بطر لکڑی اور مٹی سے بطر ہوگا اے انسانوں تمہارے وجود کو ریالیٹی جمعی ہے تمہارے وجود کو جو ریسپیکٹ ملا ہے اے کالی کالی کملی والے آقا اے آمنہ کے لان اے گمبدِ خضراء کی مقیل سلام ہوئے رسولِ گرامی کہ آپ نے ان چلتے پھرتے انسانوں کو ایمان دے کر یقین دے کر محبت دے کر عدب دے کر زمین سے اٹھایا اٹھایا اور اتنا بلن کیا کہ فرشتوں کو بھی جماعت پر رشک آنے لگا اشرف المخلوقات ہیں ہم یہ اشرف کہاں سے ہو گئے ہم خیر العمم ہیں ہم ساری امت میں ہم سیلیکٹڈ ہیں الیکٹڈ ہیں بیسٹ ون ہیں یہ کہاں سے چیزیں آگئی کیا آج کی دنیا میں ہے کوئی آدمی جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد عربی صندوق اللہ حسن علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کی محبت کو چھوڑ کر ان کی راہ کو چھوڑ کر وہ ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے یاد رکھو دنیا کے قانون میں اور اسلام کے قانون میں یہ فرق ہے لو اسلامی لو اور حکومتوں کے جو قانون ہوتے ہیں تارلی آمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ ہمارے پارلی آمنٹ کا فیصلہ بدلتا رہتا ہے صبح کو کوئی فیصلہ ہوتا ہے شام کو کوئی ہو جاتا ہے گرمی کا فیصلہ کچھ ہے ونٹر کا فیصلہ کچھ ہے اور سمر کا فیصلہ کچھ ہے انسان کا مزاج بدلتا ہے انسان کے خیالات بدلتے ہیں انسان کے سوچنے اور سمجھنے کا اسٹائل بدلتا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں انسان کا بدلتا رہتا ہے لیکن اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ چودہ سو برس پہلے جو آمنہ کا لال فاران کی چوٹی پر آیا اور اسلامک لاہ اور ریزولیشن ایم اور اوبجیکس جو رسول گرامی لے کر آئے میرے عزیزوں میرے دوستوں اس کے اندر چینجنگ نہیں ہے یاد رکھو سورج نکلتا ہے اور ٹوب جاتا ہے چاند چہتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے انسان پر بچپن جبانی بڑھا پا یہ آیا وہ گیا یہ زندہ ہوا وہ مرا کبھی خدا ہے کبھی بہار ہے کبھی ویٹر ہے اور کبھی سمر ہے دنیا کا ہر آن چینجنگ کو قبول کرتا ہے یہ بدلتا رہتا ہے عالم اور دنیا کو دنیا آدم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر آن چینجنگ کو قبول کرتا ہے لیکن اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں تمہارے رسول نے وہ قانون دیا ہے کہ وہ قانون اللہ اللہ وہ قانون کہ پہلی صدی میں وہی قانون تھا دوسری صدی میں بھی وہی قانون ہے اور آج چودمی صدی میں بھی وہی قانون ہے اور قیامت تک وہی قانون رہے گا معلوم یہ ہوا کہ محمد عربی کی ساتھ نے تمہیں وہ قانون دیا کہ جس قانون نے تمہیں ایک عقیدے پر ایک عمل پر اور ایک راہ پر لاکر کھڑا کر دیا اللہ اللہ اور پھر میں آپ سے عرض کروں دنیا میں جو قانون دینے والا ہے جو قانون دیتا ہے قانون ساز جس لیٹیو اسمبلی قانون ساز ادارہ جو قانون دیتا ہے یہ ضروری نہیں کہ قانون دینے والے سے محبت کی جائے یہ ضروری نہیں کہ قانون دینے والے کی اطاعت کی جائے جج جب اپنی سیٹ پر بیستا ہے تو وہ لو ان آرڈر کو کوٹ کرتا ہے جج یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے فالو کرو جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو مانو نہیں وہ کوٹ کرتا ہے فنا پالیہ منت نے یہ پاس کیا فنا کوٹ نمبر یہ ہے فنا چیپٹر یہ ہے جج کی جسٹس ملکہ قانون وہ دیتا ہے اور اور اس کو ان آرڈر کرنے کے لیے جج حکم دیتا ہے لیکن کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے فالو کرو جج اپنے آپ کو نہیں پیش کرتا ہے وہ قانون کو پیش کرتا ہے لیکن اے کالی کالی کمری والے آقا اے اللہ کے آخری رسول اے جونک رسول اے بے مثال رسول اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارے آپ نے قانون تو بعد میں پیش کیا ہے اپنی ذات کو پہلے پیش کیا ہے قانون تو بعد میں آیا ہے اپنی ذات کو پہلے پیش کیا ہے اور فرمایا کہ دیکھو دیکھو قرآن نے کہتی اللہ وآکی الرسول اللہ کی اطاعت کرو کیا مطلب رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی عبادت کرو کیا مطلب رسول اللہ کی اطاعت کرو اطاعت کے بغیر عبادت ہو نہیں سکتی اور اطاعت کیسے کرو محبت کی دنیا میں جود کر کرو اطاعت کیسے کرو ان کو آقا مانو موڑا مانو ان کو تصریم کرو ان کو جانو ان کو مانو ان پر تن من دھن سب کچھ لچھابر کر دو جب تک تم اس سٹیج پر نہیں پہنچو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا یہ میں اپنی بات نہیں کہتا کسی اور کی بات نہیں کہتا یہی فاروق آغم ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت تو ہے لیکن یا رسول اللہ یہ جو میری ذات ہے یہ جو میری پرسنل حیثیت ہے یا رسول اللہ آپ سے میں محبت کرتا ہوں لیکن مجھے اپنی ذات کا زیادہ خیال ہے میں اپنے بال بچوں سے فطری دور پر زیادہ محبت کرتا ہوں سرکار نے فرمایا کہ اے امار ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے اللہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے سنو سنو ہاہ اور کرو کہ اس کے اعجاز شرکت کا قائل نہیں اس کے اعجاز اس کے اعجاز شرکت کا قائل نہیں پارٹنرشپ وہ کمپنی میں ہوتی ہوگی پارٹنرشپ بسنس میں پارٹنرشپ ہے کمپنی میں پارٹنرشپ ہے دنیا کے معاملات میں پارٹنرشپ ہے لیکن جہاں بات آ جائے گی محمد ورسول اللہ کی جہاں بات آ جائے گی محمد عربی کی جہاں بات آ جائے گی آقا مولا کی اس میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے میرا محمد فضل اللہ علیہ وسلم وہ محمد ہے سر سے پاؤں تک محمد ہیں ایسے ہیں کہ اس کے اعجاز شرکت کا قائل نہیں ان کا اللہ بہدہو لا شریک لہو اللہ بہدہو یہ ون ہے وہ ایک ہے وہاں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے اللہ اللہ ہے اللہ کی ذات میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے تو اس نے اپنے رسول کو بھیجا کیسے بھیجا میں ارض کروں رسول ایسا بھیجا کہ اس کی ذات میں بھی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے جارے تکیر جارے رسالہ جارے گونکیا میرا اللہ اپنے اللہ ہونے میں وہدہو لا شریک ہے اور میرا رسول اپنے رسول ہونے میں اپنی عزت و عظمت میں عزت و عظمت کے اعتبار سے میرا رسول بھی وہدہو لا شریک ہے کیسے بتاؤں میں آپ کو اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو تو محمد الرسول اللہ جیسا کوئی رسول دکھا دو ایک رحمت للعالمین اور دکھا دو رحمت للعالمین کوئی نہیں خاتم النبیین ایک رحمت للعالمین ایک اللہ کا محبوب ایک شفاہ کرنے والا سب سے پہلے ایک اے میرے اللہ یہ تیری شان ہے تیرا کرم ہے کہ تُو نے رسول وہ عطا فرمایا جو اپنی شان اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے وہدہو لا شریکہ نہ ہوئے کوئی پاتنرشپ نہیں ہے عشقِ عجاز شرکت کا قائل نہیں یا زمانے کا بن یا محمد کا بن یہ ہو نہیں سکتا کہ شیطان بھی خوش ہو جائے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حبیور رحمان بھی خوش ہو جائے عشقِ عجاز شرکت کا قائل نہیں یا محمد کا بن یا زمانے کا بن میرے دوست تو جھگڑا کیا تھا جھگڑا یہی تھا مکہ معظمہ مکہ این کمپنی ابو جہل این کمپنی میں جھگڑا تو یہی پیدا ہو گیا تھا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ نے ہماری یونیجی کو آپ نے ختم کر دی ہم لوگ سارے ایک ہی باپ کے کی اولاد ہیں دادا ہمارا ایک ہے ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں ہم تابے کے متولی ہیں زمزم کا قوان ہمارے قبضے میں کعبے کی چابی ہمارے قبضے میں ہم قدید بردار ہیں لیکن اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ایک خدا کی بات آپ نے یہاں آن کر کے چھیڑ دی آپ نے ہماری یونیجی کو آپ نے ختم کر دیا یہ سارا لڑائی سارا جھگڑا سارا ہنگامہ آؤ کمپرمائزن کر لے یہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کچھ کمپرمائزن کر لیں آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اپنے سب سے محبوب اور پیارے چچا ابو طالب کو آپ نے یہ جواب دیا کہ چچا جان ارے یہ کمپرمائزن کی بات تو الگ ہے میرے ہاتھ میں اگر سورج بھی رکھ دیا جائے تو یاد رکھیں آپ کہ محمد جس کا نام ہے وہ کدھی بھی اداح کا جو پیغام ہے میں وہی دوں گا ساری دنیا الگ ہو جائے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن چچا جان میں اپنے میسج کو میں اپنے پیغام کو میں اپنے مشن کو چھوڑ نہیں سکتا میرے عزیزوں میرے دوستو آج دنیا یہ کہتی ہے کہ مولانا سوسائیٹی یہ کہہ رہی ہے مولانا برادری یہ کہہ رہی ہے مولانا یاد رکھو سوسائیٹی برادری ہسب اور نہ سب ارے ان بدوں کو محمد الرسول اللہ نے تیرہ سو ورس پہلے توڑ دیا بھائی برادری اور سوسائیٹی اور یہ وہ کچھ نہیں برادری اور سوسائیٹی سنو سنو ارے حضرت بلال حبشی کی کونسی برادری تھی مکہ موزدبہ میں حضرت سہیدہ رونی کی کونسی برادری تھی مکہ کہے معظمہ میں یہ بتاؤ کونسی برادری تھی یہ کالے وہ گورے یہ عجبی وہ عربی یہ عربی بولنے والے یہ بہت بڑے خاندان والے ان بیچاروں کے پاس کوئی خاندان نہیں یاد رکھو اقبال نے صحیح کہا کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی یہ تقسیم کیا کیا تقسیم کیا داتا گنبخش علی الحجمیری کی برادری تھی لاہور میں کیا یہ خاندان غریب نواز محن الدین چشتی حجمیری رحمت اللہ تعالی کی حجمیر میں برادری تھی خاندان نظام الدین علیاء کی یہاں کوئی برادری تھی یاد رکھو ہماری برادری جو ہے وہ یہ ہے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ اے عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے بھی پھر فرمایا کہ حتی اکون احب علیہ من والدہی وولدہی والناس اجمعین اے عمر جب تک تم مجھ سے محبت کرو اتنی محبت کرو جو باپ سے بھی زیادہ ہو اولاد سے بھی زیادہ ہو ہر چیز سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے اے عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں میرے دوستوں ہمیں یہ صدق دیا گیا ہمیں یہ بتایا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے جو ہمیں ایمان دیا ہے ایمان کیا ہے جو کچھ حضور نے کہہ دیا وہ ایمان ہے جو کچھ حضور نے کر کے دکھا دیا وہ ایمان ہے قرآن بولتا نہیں لیکن محمد الرسول اللہ کی عدا بول دی ہے قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھا دیا میں آپ سے عرض کروں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوچنے اور سمجھنے کا انداز کیا تھا حضرت عبی بن کعب ہیں حضور کے پیچھے نماز پر رہے ہیں عبی بن کعب صحابی رسول ہیں کاتبِ وحیِ الٰہی ہیں قرآن کو لکھنے والے اللہ اکبر پیچھے حافظ ہیں حافظ قرآن پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے ایک آیت رہ گئی آج کل کا تو میرے دوستو معاشرہ عجیب و غریب ہے لوگ کہتے ہیں جی حضور سے ماد اللہ غلطی ہو جایا کرتی تھی عجیب بات ہے لیکن شریعت کے قانون نے ہمیں بتایا کہ سنو حضور نے فرمایا کہ لا انسی ولیکن انسا اے لوگو تمہاری بھول اور ہے اور میری بھول اور ہے تم بھولتے ہو لیکن میں بھولتا نہیں ہوں بھولایا جاتا ہوں کیوں اس لیے کہ جس طرح سے میری جو میموری ہے میری جو یادداشت ہے اس سے بھی شریعت کا قانون بنتا ہے اور میری جو بھول ہے اس سے بھی شریعت کا قانون بنتا ہے فرمایا لا انسی ولیکن میں بھولتا نہیں ہوں بھولایا جاتا ہوں کیونکہ اے اماموں اگر تم اپنی نمازوں میں اگر تلاوت کرتے ہوئے اگر بھول جاؤگے تو یہ تمہارا بھولنا بھی شریعت کا قانون ایک سامنے تمہارے آ جائے گا کہ نماز میں بھولو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اور میرے نبی نے کیا کیا ہے اللہ اللہ حضرت عبیب نے کعب پیچھے ہیں اور نماز ہو رہی ہے خدا کی عبادت ہے محمد الرسول اللہ صد اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین سارے نبیوں کا تادار اور سردار مسلح نبوی اپنے مسلح پر جلوہ فرما ہے اور عبادت ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے ایک آیت رہ گئی حضور نے پوچھا کہ عبیب نے کعب پیچھے نماز پہ رہے ہیں میرے دوستو نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں آپ کے والد صاحب آ جائیں مرشد صاحب آ جائیں دادا صاحب آ جائیں کوئی صاحب بھی آ جائیں نماز میں آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے نماز میں السلام علیکم کوئی کہے آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے نماز میں رائٹ اور لیفٹ آپ دیکھ نہیں سکتے اوپر نہیں دیکھ سکتے نماز کے کچھ آداب ہیں حضور پوچھ رہے ہیں نماز میں عبیب نے کعب ہیں اے دیکھے بات ہو رہی ہے نماز میں اللہ 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 کا رسول آواز دیرہ پوچھ رہا عبیب نے کعب ہیں انہوں نے عرض کیا کہ نبی کیا رسول اللہ میں موجود حضور نے فرما اے عبیب نے کعب تم کو یہ معلوم نہیں کہ مجھ سے یہ ایک آیت رہ گئی ہے کیا کہنے ہیں اس بھول کے اور کیا کہنے ہیں اس ذہن کے دیکھئے آدمی جب بھولتا ہے تو اس کو یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ بھول گیا مگر حضور فرما رہے ہیں اے عبیب نے کعب تم کو یہ معلوم نہیں کہ ایک آیت رہ گئی ہے تم نے پیچھے سے لقمہ کیوں نہیں دیا پیچھے سے بتایا کیوں نہیں میرے دوستو وہ زمانہ تھا محمد الرسول اللہ کا یہ محبت والے صحابی تھے یہ حضور کی عداؤں کو جانتے تھے ارے محبت کرنے والا جب جب محبوب کی عداؤں کو ایکشن کو نہ سمجھے وہ محبت کر نہیں سکتا اوہ بھئی ابن کعب نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں موجود ہوں اور مجھے یہ معلوم ہے کہ حضور سے یہ آیت رہ گئی ہے تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم نے پیچھے سے لقمہ کیوں نہیں دیا پیچھے سے بتا دیتے مسلمانوں نوت کرو جواب کیا دیا ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ اور ملاد النبی اب میں یہ بحث اب نتال کی دنیا کو اہل سنت و جماعت کو اس بحث کی ضرورت نہیں ہے ویسٹنگ آف ٹائم ہے یاد رکھو قرآن حق ہے حدیث حق ہے علماء کرام کا فرمان حق ہے اور یہ اگر ساری چیزیں حق ہیں تو ملاد النبی منانا بھی حق ہے سارے دنیا کے مولوی سب اگر اکھٹے ہو جائیں اکھٹے نہیں ہو سکتے لیکن اگر کوئی ایسا ہو تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ قبر سے مردہ اگر سنو عقیدہ کیا ہے قبر سے ایک مردہ اگر اٹھ کر کے آ کر یہ کہہ دے کہ ملاد النبی ناجائز ہے تو یہ فقیر یہ کہے گا کہ یہ شیطان ہے ملاد النبی اور ناجائز ارے پیارے نبی کا ذکر ناجائز ہو جائے نام ناجائز ہو جائے ذکر ناجائز ہو جائے تو اگر یہ ناجائز ہو گیا تو دنیا میں جائز کیا رہے گا بتاؤ ساری چیزیں پھر ناجائز ہو جائیں باقی بدعات تو میرے عزیزوں میرے دوستو جو آدمی بدعات کی بات کہتا ہے آپ اس کے سوپ سے اور بوٹ سے لے کر اس کے حید تک آپ دیکھیں کہ آج کا مسلمان سر سے پاؤں تک اس کے اندر کتنی سنت نظر آ رہی ہے اور کتنی بدعات نظر آ رہی ہے حجیب بات ہے سعود افریقہ کا مسلمان اتنا فورد اتنا آگے ہر ہر گھر میں ائر کنڈیشن بہترین قالیم سوفہ سیٹ لمبی لمبی کاریں اور بہترین فیچریاں اور آسمانوں پر ہوائی جہاز میں اڑتا ہوا مسلمان حیرت ہے کہ یہ بدعات کی بات کیوں کرتا ہے ارے بدعات کہتے ہو تم بدعات وہ ہوتی ہے جو سنت کو بدعاتے سیعہ بری بدعات وہ ہوتی ہے جو سنت کو ختم کر دے پیارے نبی کے نام سے سنت زندہ ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی ہے پیارے نبی کے ملاد سے اللہ اللہ برت ڈے برت اینیورسیری ڈیتھ اینیورسیری اور یوم ڈے آف سو این سو یہ جو ڈے مناتے ہیں فلا ڈے فلا ڈے فلا ڈے اور ڈے ہی نہیں میرے دوستو اب تو جانی کیا کیا لوگ منانے لگیں فلا جگہ اجتماع ہوگا فلا جگہ یہ ہوگا فلا جگہ وہ آئیں گے فلا جگہ یہ آئیں گے یہ سب کیا ہے ارے اس ان چیزوں میں کوئی بدعات نظر نہیں آتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد میں اور بدعات ہاشاک اللہ میرے رسول کا ملاد اور ملاد کا جلسہ بتاؤ میرے دوستو میں کیا کر رہا ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہاں برا کام کر رہے ہیں جی کوئی ڈانسنگ مہاد اللہ کوئی ڈرنکنگ پروگرام مہاد اللہ کوئی ٹاکنگ پروگرام نہیں سب عدب سے بیٹھے ہوئے ہیں ارے کچھ باتیں ہو رہی ہیں اللہ اس کے رسول کی تو اب بتاؤ اس کو عدر بدعات کہہ دیا جائے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں پھر سنت کیا ہوگی اشکِ اجاز شرکت کا قائل نہیں یا محمد کا بن یا زمانے کا بن اللہ اللہ اور عزیزوں دوستوں سبحان اللہ کہ محبت اس کو کہتے ہیں بھروسہ اس کو کہتے ہیں مسلمانوں نے محشر میں بھروسہ اس کو کہتے ہیں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ خدا کے سامنے بھروسہ اس کو کہتے ہیں مسلمانوں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں بات لمبی نہ ہو جائے آخر یہ جو حدیثوں میں آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں یہ جو مسلمان یہ محشر میں پھریں گے حضرت آدم کے پاتھ جائیں گے اے اللہ کے نبی ہماری شفاعت کیجئے وہ کہیں گے جاؤ حضرت نون کے پاتھ جاؤ جاؤ حضرت عبراہیم کے پاتھ جاؤ 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 حضرت موسیٰ کے پاتھ جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاتھ جاؤ اللہ تعالیٰ یہ سارے جگہ جا کر کے اور پھر سارے کے سارے یہ کہیں گے کہ دیکھو آج میدان قیامت ہے ایک ہی ذات گرامی ہے جو شفاعت کر سکتی ہے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاتھ جاؤ کیا وہ مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم تھا کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ قیامت تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ حمر رب و یوم القیام وہ قیامت کے دن کا رب ہے یہاں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے وہاں بھی یہی عقیدہ ہوا تو یہ سارے کے سارے یہ نبیوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کے پاس کیوں جا رہے ہیں میرے عدیدوں میرے دوستوں حدیث نے ہمیں یہ عقیدہ دیا حدیث نے ہمیں یہ فید دیا حدیث نے ہمیں یہ ذہن دیا کہ بات بنتی ہے تو محمد الرسول اللہ سے کام بنتا ہے تو محمد الرسول اللہ سے اور ایک بات میں ارز کروں اس حدیث میں یہ ہے اس حدیث کو آپ نے بھی سنا اور میں بھی بیان کرتا ہوں اور چودہ سو برس سے لوگ سن رہے ہیں کہ سارے آدمی آخیر میں حضور کے پاس جائیں گے لاسک میں حضور کے پاس پہنچیں گے اچھا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضور کے پاس وہ پہلے کیوں نہیں چلے گئے جب حدیث تو ہم نے سنی ہے تو وہ لوگ جو قیامت میں ہم نے سب کو یہ حدیث معلوم ہے کہ حضور شفاعت کریں گے تو آخر وجہ کیا ہے کہ سارے نبیوں کے بعد حضور کے پاس لوگ جائیں گے پہلے ہی حضور کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ شفاعت تو حضور کو کرنی ہے تو میرے عزیدوں میرے دوستوں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر وہ پہلے ہی حضور کے پاس چلے جاتے تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی حضور کے پاس گئے تو حضور نے شفاعت کر دی وہ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے تو وہاں بھی شفاعت ہو جاتی حضرت موسیٰ کے پاس جاتے تو وہاں بھی ہو جاتی حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے تو وہاں بھی ہو جاتی اس لیے ایک ایک درب پہ ان کو لے جایا گیا ایک ایک گرمہ پہ پر وہ گئے بھکاری بھیک مانتا رہا سائل سلام کرتا رہا مگر یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے حبیبی آرسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تو بھروسہ اس کو کہتے ہیں گنہگاروں میں محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ یہ تو لوگوں کا حال ہوگا حضور کا کیا کر رہے ہوں گے سنو سنو میرے آقا سجدے میں ہوں گے آقا نے اپنے رب کی بارگاہ ہمیں سر کو چھکایا ہوگا محمد رسول اللہ سجدے میں ہوں گے اللہ اللہ میرا آقا اللہ کا آخری رسول میدان قیامت میں سجدہ ریز ہوگا سجدے میں ہوں گے پھر کیا ہوگا سنو میرے دوستو مخاری شریف کی حدیث ہے حضور سجدے میں ہوں گے پوری دنیا اگر سجدہ کرے تو اللہ بے نیاز ہے ساری دنیا اگر ولی اللہ ہو جائے تو خدا کی خدایی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور سارے اماغ اللہ اگر بے دین ہو جائے تو اس سے خدا کی خدایی میں کوئی فرق نہیں آئے گا وہ بے نیاز ہے کوئی سجدہ کرے کچھ بھی کرے مگر حال یہ ہے کہ جب محبوب سجدے میں ہے تو رب کیا فرمائے گا عرفہ راسک اے میرے محبوب سر کو اٹھاؤ کیوں کیا بات ہے آخر یہ سارے ہی سجدے کرتے ہیں عرفہ راسک اے میرے محبوب سر کو اٹھاؤ وسمہ اے میرے محبوب سر کو اٹھاؤ وشفا تو شفا اے میرے محبوب کہو تمہاری بات قبول کی جائے گی اے میرے محبوب شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اللہ اللہ تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالک کو تیرے تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالک کو تیرے حبیبی آرسول اللہ سب حسینوں میں بسن آئی ہے صورت تیری سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری اللہ اللہ اے محبوب سر کو اٹھاؤ دیکھ لیجئے یہ ہے میرے دوست و محبت کی ادائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کا وقت دنیا سے رہلت کا وصال فرما جانے کا وقت قریب ہے حضور اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں آخری نماز ہے حضرت ابو بکر صدیق نماز پر رہے ہیں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا اے عائشہ ذرا یہ پردہ تو اٹھا دو ذرا میرا دروازہ کھولو ذرا میرے حجرے کا پردہ اٹھا دو ذرا میں اپنے غلاموں کو دیکھ لوں میرے غلام کیا کر رہے ہیں پردہ اٹھایا گیا سرکار دو عالم عدیل ہیں بیمار ہیں حضور کمزور ہیں اور پردہ اٹھا کر کے اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں نماز ہو رہی حضرت ابو بکر صدیقہ نماز پر آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ مسئلہ ہے متوجہاً الى جہت القابط الشریف اللہ اتبر اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی اپنے والی صاحب کو ادھر دیکھے اور دادا صاحب کو ادھر دیکھے ظاہر ہے کہ وہ نماز مکمل نہیں ہوگی خراب ہو جائے گی ادھر ادھر دیکھنا نماز میں نہیں ہو سکتا صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا نماز میں اللہ اللہ کے اللہ کا محبوب آپ کے گھر کا پردہ اٹھا ہوا ہے اور اللہ کے محبوب ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اب صحابہ کا کیا حال ہوا سنو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں خدا کی نماز ہو رہی ہے اب صحابہ نے بجائے قابے کی طرف کو مو کرنے کے لیے آہستہ آہستہ حضور کو دیکھنا شروع کیا میرے عزیدوں میرے دوستوں خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کے چہرے جبا کو دیکھا ہے اس موقع پر ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں بتاؤ میرے عزیدوں میرے دوستوں قرآن قاری جو قرآن کی اچھی تلاوت کرے وہ ہے قاری جو قرآن کو یاد کر لے وہ ہے حافظ جو قرآن کے معنی اور مطلب اور ترجمے کو اور دین کو جانتا ہو وہ ہے عالم عالم آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے حافظ آج بھی ہیں حضور کے زمانے میں بھی تھے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے قاری حضور کے زمانے میں تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے نمازی حضور کے زمانے میں بھی نمازی تھے آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے حاجی حضور کے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن میرے عزید و میرے دوست و صحابی بتاؤ صحابی ہیں آج نہیں قیامت تک صحابی ہوں گے جی نہیں تو کیوں صحابی اس جماعت کو صحابی کہتے ہیں کیوں میرے عزیدوں میرے دوستوں آپ نے کہیں یہ دیکھا ہوگا کہیں یہ دیکھا ہے کہ یہ لکھا ہے حضرت مولانا الحاج ابو بکر صدیق یہ مولانا الحاج ابو بکر صدیق یا مولانا الحاج ادلامہ حضرت عمر ان کو صحابی کہا جاتا ہے کیوں نہیں اس لیے کہ سنو یہ نہیں کہا نمازی اس وقت بھی تھے اب بھی ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے نمازی بھی ہوں گے غازی بھی ہوں گے اور حاجی بھی ہوں گے لیکن صحابی یاد رکھو صحابی کے اندر جو سب سے بڑی صفت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی نگاہ سے انہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے اس کا مقابلہ نماز سے نہیں کر سکتے حج زکاة جہاد سے نہیں کر سکتے صحابی وہ جن نگاہوں نے حضور کو دیکھا بس وہ صحابی ہے ایک نظر دیکھا وہ صحابی ہو گیا اب سارے دنیا کے غوث قطب اگر اس کے مقابلے میں نماز روزہ حج و زکاة لے کر آئے تو صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جنابے والا نماز ہو رہی ہے اور حضور کو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اچھا صاحب وہ دیکھنا شروع کیا چلیئے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے صحابی کو خوشی اور خوشی اور ہیپینس اتنی خوشی ہوئی صحابی کو کہ صحابہ نے سمجھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہو گئی اب حضور اچھے ہو گئے تو عربوں کا دستور ہے کہ جب یہ خوش ہوتے ہیں تو یہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے نماز کی حالت میں ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر تھوڑی دیر یہی حالت رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ نمازی سے باہر ہو جائیں میرے عزیدو میرے دوستو حضور کی زیارت بھی ہو رہی ہے خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے میرے عزیدو میرے دوستو گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ قانون حضور نے دیا اور اسلام میں ضروری ہے کوئی شخص اپنی ماں سے محبت نہ کرے بتائیے کیا فتوہ ہے آپ کا آپ کہیں گے کہ یہ بڑا گناہگار آدمی ہے بڑا فاسق ہے بڑا فادر ہے یہ ماں سے محبت نہیں کرتا باپ سے محبت نہیں کرتا لیکن کیا ماں باپ سے محبت نہ کرنے والا کافر ہو جائے گا نہیں کافر نہیں ہوگا ماں کی گستاخی ماد اللہ بہت بری بات ہے لیکن کفر کا فتوہ نہیں نہیں کہیں گے یہ بڑا فاسق ہے بڑا فادر ہے بڑا ظالم ہے بڑا گناہگار ہے یہ ماں کا اوبیڈینٹ نہیں ہے جی ماں سے اس کے دل میں محبت نہیں ہے لیکن کیا کوئی ایسا فتوہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے شخص کو کافر کہہ دیا جائے گا نہیں ماں کی ایک آدمی اور آج کل تو ہی میرے دوست کو کومن ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں مولانا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا بیٹا ہماری گستاخی کرتا ہے بیٹا ہمیں گالی دیتا ہے اچھا بھئی ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں لیکن ماں اور باپ کی گستاخی کرنے والا بہت ہی ناہنجار خبیص سب کچھ کہہ لیجئے مگر کافر آپ نہیں کہہ سکیں گے اور اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے کوئی حضور کی بیعدوی کرے کہیے کافر ہے وہ جی حضور کی بیعدوی کرنے والا جی حضور کی گستاخی کرنے والا میرے عزیدوں میرے دوست کوئی شخص اگر یہ کہہ جائے کہ جی مات اللہ میرے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے سوچئے وہ کون ہوگا عزیدوں میرے دوستوں میرے آقا کا مقام اور ہے محمد الرسول اللہ کا مقام اور ہے اور ہمارا اور آپ کا مقام اور ہے آئیے میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں چونکہ یہ ملاد النبی بھی ہے اس لیے اس میں یہ اتنی باتیں محبت اور فضیلت کی ہو گئیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کوپ کی اور انہوں نے لکھا کہ جب ابو لہب دنیا سے گیا تو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا یہ دونوں بھائی ہیں ابو لہب اور عباس یہ دونوں بھائی ہیں حضور کے چچاؤ ابو لہب بھی حضور کا چچاؤ اور حضرت عباس بھی حضور کے چچاؤ لیکن میرے عزیدوں میرے دوستوں محبت کی دنیا میں برادری نہیں دیکھی جاتی یہ بلٹ ریلیشن جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا بلٹ یہاں تو فیت ریلیشن دیکھا جاتا ہے فیت ون فیت بلٹ ریلیشن ابو لہب حضور کے ساتھ اس کا بلٹ ریلیشن تھا چچا جو ہے کوئی آدمی ریفیوز نہیں کر سکتا کہ جی بلٹ ریلیشن لیکن میرے دوستوں وہاں بلٹ ریلیشن دیکھا جاتا ہے وہاں فیت دیکھا جاتا ہے بلٹ کیا چیز ہوتی ہے حضرت عباس نے کہا اے ابو لہب کیا حال ہے تیرا تو مر گیا کیا حال ہے تمہاری کنڈیشن کیا ہے اس نے کہا کہ بھائی کیا پوچھتے ہو میں بہت پریشان ہوں لیکن جب یہ منڈے مورننگ جب یہ پیر کا جو دن آتا ہے تو اس دن مجھے تھوڑا سا ریسٹ سیٹسفیکشن تھوڑا سا ریسٹ تھوڑا سا سکون اور پیس ملتا ہے اور یہ جو انگلی ہے اس کو میں موں میں لے لیتا ہوں تو مجھے کچھ سکون ملتا ہے کچھ آرام ملتا ہے تو حضرت عباس نے کہا کہ کیا وجہ ہے ابو لہب کہنے لگا کہ اے بھائی بات یہ ہے کہ جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سوے با جو ان کی لونڈی تھی لونڈی آئی اور کہا اے ابو لہب مبارک کو تیرے بھائی کے گھر چانسا لڑکا پیدا ہوا ہے برادری تھی نہیں بلد ریلیشن ابو لہب کو جوش آیا عبداللہ کے گھر آج اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو کتنی خوشی ہوتی سبحان اللہ عبداللہ کے گھر چانسا لڑکا پیدا ہوا چونکہ وہ بود نیوز لے کر آئی تھی خوشخبری لے کر آئی تھی ابو لہب نے اشارہ کیا انگلی سے اور کہا اے سویوہ میں تجھے اس خوشی پر آداد کرتا ہوں میں تم کو فری کرتا ہوں جاؤں وہ ماداد ہو کیونکہ میرے بھائی کے گھر اللہ نے چانسا لڑکا دیا بات ختم ہو گئی اور آپ جانتے ہیں ابو لہب کون ہے پوری صورت طبت یدہ ابی لہب اللہ پوری صورت اتنا سمنٹڈ قسم کا کافر نہایت کالی فائیڈ کافر نہایت سمنٹڈ نہایت مضبوط قسم کا کافر جس کے اوپر خدا نے ایک صورت نادل کیے طبت یدہ ابی لہب اللہ اکبر لیکن حال یہ ہے کہ حضور کی عیدے میلاد النبی حضور کی میلاد کی خوشی میں اس نے سویب آکو یہ یہ جو سلیب لیڈی تھی سویب آ اس کو عداد کیا تھا تو اس کی وجہ سے جہنم میں بھی اس کو تھوڑا سا آرام ملتا ہے حالانکہ میرے دوستو جہنم میں کوئی آرام نہیں ہے مگر اس نیکی کی وجہ سے اب سنیں اللہ مجلال الدین سیوتی کیا کہتے ہیں میرے دوستو یہ اللہ مجلال الدین سیوتی کوئی آج کے مولانا صاحب نہیں ہے بہت پرانے ہیں اور سارے ہی ان کو مانتے ہیں اللہ مجلال الدین سیوتی نے لکھا کہ اے مسلمانوں ارے ابو لہب جیسا کافر حضور کی عید ملاد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرے تو اسے جہنم میں تھوڑا سا سکون مل جائے تو اے مسلمانوں بتاؤ تم اگر اپنے پیارے نبی کی ملاد کی خوشی میں اگر تم ہی سالو تو بتاؤ اللہ تمہیں کیا دے گا بالکل رائٹ ہے ارے جب کافر کو یہ رائٹ ہے اور کافر کو یہ چانس دیا گیا تو اللہ مجلال الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ پیارے نبی کی اس خوشی میں شرکت اور اس خوشی میں حصہ لینے کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا میرے عزیزوں میرے دوستو یہ بالکل نیچنل چیز ہے آدمی کو جس سے مہاچھا یہ برت دے جو ہے برت انیورسیری جو بچوں کی برت دے ہوتی ہے بیٹے کی فلا کی کیوں برت دے اصل میں یہ محبت کی علامت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید ملاد یہ حضور کا دنیا میں آنا یہ سارے دنیا کے دنیا کے اوپر احسان ہے اگر میں آقا نہ آتے تو میرے دوست کوئی بھی نہ آتا اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا اس لیے عزیز اور دوستو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید ملاد آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارض کیا اپنے آقا کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو دشمن جل کر کے خاک ہو جائیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور ارض کرتے ہیں کہ ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اللہ اکبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید ملاد میں شرکت کرنے والو آج سوچو غور کرو کہ تمہارے دل میں حضور کی محبت کی شما روشن ہے اللہ اللہ عدیدو اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ جس یونیورسٹی میں آج سٹیفیکٹ لوگوں کا دیکھا جاتا ہے اور یونیورسٹی کا جو اسٹیٹس ہے یونیورسٹی بتاتی ہے کہ یہ جو گریجویٹ ہے اس کی کوالیفیکشن کیا ہے ایک کیمڈیج یونیورسٹی کا اکسفورڈ کا اور امریکہ امریکن یونیورسٹی کا کوئی اسکولر آپ کے سامنے آ جائے آپ کہیں گے ساتھ یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کا یہ اسکولر ہے میرے عزیزوں میرے دوستو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یونیورسٹی تھی اس میں سب سے پہلا بیج صحابہ کا ہے اور حضور نے ان کو سٹیفیکٹ کیا دیا ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے ان کو سٹیفیکٹ یہ دیا کہ سارے کے سارے فرس دویزن میں پاس ہیں دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں سارے ہی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ فرس دویزن سے پاس ہو جائے لیکن صرف یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی ہے کہ جس میں ایک ہر کینڈیڈیٹ کو یہ کہا گیا کہ اور دوسری روایت میں ہے اور دوسری روایت میں ہے صحابی کلہم عدود سارے ہمارے صحابہ آدل ہیں منصف ہیں صحابہ کے بعد اب آئیے یہ تو صحابہ کی بات ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے وہ صحابی اور جو لوگ حضور کے اب یہ میں بلد ریلیشن کی میں بات کر رہا ہوں فیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ حضرت فاطمہ سے آپ کو کیوں محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ وہ حضور کی شاہدادی ہیں ہم اپنی ماں سے محبت کرتے حضرت خبیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنی ہماری ماں ہیں وہ سب ہماری ایمانی ماں ہیں میرے عدیدوں میرے دوستوں چونکہ محمد الرسول اللہ یونیورسل ہولی پروفیٹ ہیں قیامت تک کے لیے آپ کا دین آپ کا کلمہ آپ کی کتاب آپ کی رسالت باقی رہنے والی ہے اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے خاندان کو اللہ نے آپ کی فیملی کو مورتبہ آتا فرمائیو کہ حضرت حسن نے میرے دوستوں ایمان کی لاج رکھنی اور حضرت حسین نے میدان کربوبلا میں اپنی قربانی پیش کر کے نانا جان محمد الرسول اللہ کے دین کو زندہ کیا نار تدبیر نار رسالت اللہ اللہ زمانہ آگے چلتا گیا پانچمی صدی آگئی فیف سینچری ملک الدنیا کے حالات میرے دوستوں بدل چکے تھے اسلام کا چراغ ٹم ٹیمہ رہا تھا روشنی مدھم ہو گئی تھی لوگ کارو بارے دنیا میں مصروف ہو گئے تھے مغداد کا سلطنت سلطنت کے مغداد ختم ہو رہی تھی مصر میں جن مسلمانوں کی حکومت تھی وہ سارے کے سارے بے دین ہو چکے تھے ایران مصر مغداد اور یہ حجاز یہ پوری دنیا میں میرے دوستوں تاریخی چھائے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے نبی ہی کے گھرانے میں ایک لڑکا اللہ نے عطا فرمایا میرے دوستوں وہ لڑکا کیا عرض کروں وہ لڑکا کی ماں حسین جن کی رجوع میں حضرت حسن کا خون تھا اور حضرت حسین کی حرارت جرعات قربت سجاد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدی ابی موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر میں چاند سا لڑکا عطا فرمایا اور اسی لڑکے کا نام شریعت اور طریقت کی دنیا میں عبدالقادر جیلانی قرار پایا میرے دوستوں ہم تو صرف اللہ کی پوجا کرتے ہیں پوجا عبادت صرف اللہ کی ہے ہم کسی آدمی کی عبادت نہیں کرتے لیکن یاد رکھو ہم اس کے غلام ضرور ہیں جنہوں نے ہمیں عبادت کا راستہ بتایا ہے میرے آقا سیدنا شیخ حضر قادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ اندازہ کیجئے بیٹی 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 باپ حضرت حسن کی اولاد میں اللہ اللہ یہ حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست میرے دوستو ڈائیمند مائن سے ڈائیمند نکلتا ہے گولڈن مائن سے گولڈن نکلتا ہے ڈائیمند سے مٹی نہیں نکلے گی ڈائیمند سے ڈائیمند نکلے گا گولڈن سے گولڈن نکلے گا میری ماں بہنوں تم بھی گولڈن اور ڈائیمند مائن تمہارے پاس بھی ہے تم چیک کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کول مائن بن جائے اس سے کوئلہ نہ نکلے چیک کرو دیکھو یہ جو چھوٹی چھوٹی نسلیں آج پھر رہی ہیں یہ جو ہماری اولاد ہیں میری ماں یہ تمہارا بہت بڑا خزانہ ہے چھک کرو تم اپنی زندگی کو کیونکہ یہ جوانی چند روضہ ہے جوانی کے بعد بلہاپا آنے والا ہے سوچو کہ ان نسلوں کا کیا ہوگا ہاں 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 اور بڑھے لوگوں کے ساتھ نوجوانوں کی جب فرینگ شپ ہوگی تو آپ سوچئے پھر کیا ہوگا باپ اگر اپنے بیٹے کو اپنا دوست بنا لے تو اب اس کے بعد سوچ لیجئے بیٹے کے دل میں کتنا عدب ہوگا باپ کا ارے ہم تو اس سوسائیٹی میں پلے ہیں کہ جہاں ہمیں اجازت نہیں تھی کہ خبردار باپ کے سامنے آواز اوچی نہ ہو او نبی اللہ کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے ولی اللہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے ہم اپنی سوسائیٹی کی بات کر رہے ہیں میرے حدیدو میرے دوستو کبھی کبھی اپنی سوسائیٹی کو چیک کر لیا کرو یا صبح گلستان تھی اور ہم یا اب ہیں کفص میں وقف ستم یا صبح گلستان تھی اور ہم یا اب ہیں کفص میں وقف ستم یا وہ بھی زمانہ دیکھا تھا یا وہ بھی زمانہ دیکھا تھا یا پیش نظر یہ عالم ہے کیا مبارک دمانہ تھا ہر چھوٹا بچہ اپنے بڑے کو بھائی سمجھتا تھا یا باپ سمجھتا تھا ہر بچہ اپنے باپ کو بڑوں کو سلام کیا کرتا تھا اقبال کے تک از ہے یا بے گان پی رانے کو ہم اور نوجوانا چوزنا مشغول تن اقبال کہتا کہ یہ جو اولڈ سٹیج کے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے شیمبلیس ہوگئے سارے کے سارے بے شرم ہوگئے اور ینگ جرنیشن کا حال یہ ہے کہ یہ عورتوں کی طرح اپنی دیکوریشن میں مصروف ہوگئے عورتوں کی طرح میرے عزید میرے دوستو نوجوان یقینا قیمتی سرمایہ آئے میں اپنے نوجوانوں پر فہر کرتا ہوں یقینا نوجوان آج کی دنیا کا نوجوان برا قیمتی نوجوان ہے لیکن میرے عزید میرے دوستو تم اپنی ریالیٹی کو جانو نوجوان چودنا مشغول تن کبھی میرے دوستو نوجوانوں کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں وہ قوب اور کندھی ہوتی ہے وہ ہر وقت میرے عزید میرے دوستو چلیے اگر یہ بھی درست ہے چھیک ہے وہ بالوں کو سوار نہ چاہیے مگر اس کے لیے ٹائم ہے یہ تو نہیں ہے کہ سرک پر چلتے ہوئے اور گیسو میرے دوستو سمارا جا رہا ہے اور اس قسم کی آہیات وحیات باتیں ہو رہی ہیں اللہ اکبر کبھی کبھی تو پیچھے سے اگر کسی نوجوان کو مجھے نوجوان معاف کر دیں یقیناً آپ ایسے نہیں لیکن اگر کوئی صاحب ہو تو مجھے معاف کر دیں کہ پیچھے سے اگر ان کو دیکھ لیا جائے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد نہایت یہ اسٹیج ایسا نازک ہوتا ہے اللہ اکبر کس قدر افسوس کی بات ہے آخر تمہیں کیا ہو بیڑا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے تمہیں کوئی لباس نہیں دیا کیا حضور نے تمہیں کوئی سیویلائزیشن نہیں دیئے کوئی ڈریس نہیں دیا تو وجہ کیا ہے تم کہتے ہو ہمیں حضور سے محبت ہے لیکن دشمنوں کی کاپی کر رہے ہے اللہ اللہ میرے عزیزو میرے دوستو یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو اقبال تھا وردش کرتا تھا نوجرانوں کی جو فیزیکن پوزیشن تھی وہ بڑی سرون تھی اچھی زندگی تھی اچھی صحت تھی لیکن آج یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ٹریننگ میں بڑی کمی ہو گئی ہے ٹریننگ نہیں ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی جا رہے تے جاتے جاتے دریا کے کنارے اب نوسیٰ صالح جنگی دوست یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کے والد ہیں اور جنگی دوست یہ لقب ہے جنگی دوست جو جہاد کو پسند کرنے والا ہر وقت یہ جہاد جہاد کے لیے ہر وقت تیار میرے عزید و میرے دوست جو قوم جہاد سے محبت کرتی ہے جو قوم مرنا جانتی ہے اس کو زندہ رہنے کا حق ہے جو قوم اپنے ایمان و یقین پر اپنے اصول پر اپنی جان دے دے دنیا کی کوئی قوم اسے نہیں مٹا سکتی اب موسیٰ صالح جنگی دو جا رہے دریا کے کنارے ایک سید اپل نظر آیا انہوں نے اٹھا کر کھا لیا بھوکے تھے کھا لیا کھانے کے بعد خیال ہوا کہ یہ سید کس کا ہے اس اپل کا مالک کون ہے ہم نے اجازت کے بغیر کھا لیا میرے عزید و میرے دوست ارے یہ کوئیشن نہیں ہے جو پیت کیسے بھرے اس کو بھر نہیں ہے یہ تو میرے دوست جب سے آدمی پیدا ہوتا مرتے دم تک اس پیٹ کے اندر اللہ اکبر آپ اگر حساب و کتاب کریں اللہ اکبر سارا یہ حضم اس کا تو کام حضم کرنا اس میں ڈالتے جائی یہ حضم کرے گا یہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے کھایا جائے رزق حلام ایک لقمہ حلام کا نور پیدا کرتا ہے لیکن اگر حرام کا لقمہ چلا جائے تو وہ نار پیدا کرتا ہے حضرت موسیٰ سال جنگی دوست چلے انہیں کہا صاحب یہ تو بہت بڑا غضب ہو گیا میں نے ایک سیب کھا لیا بغیر پرمیشن کے چیک کرتے ہوئے چیک کرتے ہوئے دریا کے قرار چلے 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 دیکھا کہ ایپل کا ایک گارڈن نظر آیا سمجھا کہ اس ایپل گارڈن سے یہ سیب گرا ہے اور میں نے کھا لیا اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ عنہ ایک گیا ہے اور یہی سے گرا ہوگا میں نے ایک سیب کھا لیا ہے لیکن آپ سے میں نے پرمیشن نہیں لی اس لیے خدا کے لیے مجھے پرمیشن دے دی یہ حضرت عبداللہ میرے دوست تو چونکہ ولی تھے اور ولی را ولی خوب نہیں شناسب ولی کو ولی پہچانتا ہے آپ نے سمجھا تھی یہ موجوان ایک سیب کے لیے اتنی دور سے پرمیشن لینے کے لیے آیا معلوم ہوتا ہے کہ ولی کامل ہے فرمانا کہ بیٹھا اجادت یوں نہیں دی جائے گی اب تم میرے سرونٹ ہو یہاں کام کرو اب یوں اجادت نہیں دی جائے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اللہ عبداللہ سو مہین نے فرمایا بیٹھے یہاں میری نوکری کرو کہا بہت اچھا حضور نوکری کرتا ہوں بتائیں ایک سیب کھانے کی وجہ سے اب نوکر ہو گئے جب نوکری کی پیریٹ جب ختم ہو گئی تو فرمایا کہ اب ہی نہیں تمہیں معافی دی جائے گی انہیں کہ حضور پھر کیا کروں فرمایا کہ میری ایک لڑکی ہے اس سے تمہیں نکاح بھی کرنا ہوگا میرے عزیز و میرے دوست تو اس موضوع پر ایک بات میں آپ سے اور عرض کرتا چلوں ملکل آن ڈی ٹاپک بول رہا ہوں اور وہ یہ کہ آج کل جو رشتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے رشتہ کیجئے حسب بھی دیکھئے نصب بھی دیکھئے دولت بھی دیکھئے دیکھئے ہیلتھ بھی دیکھئے ویلتھ بھی دیکھئے ہیلتھ بھی دیکھئے لیکن فیتھ بھی دیکھنا چاہیے یہ نہیں یہ ہیلتھ اور ویلتھ اور یہ فیتھ لوگ ساری باتیں کرتے ہیں مگر کوئی آدمی خدا کا بندہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی آدمی ہو جب لڑکی کا رشتہ لڑکے کے پاس لے کر جو آدمی جاتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے ہماری تو اور اگر خدا نہ خاستہ باپ ہاہ باپ اگر خراب ہوا تو پھر آپ جانتے ہیں پھر جو نسل ہوگی وہ ظاہر ہے وہی ہوگی اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حسب بھی دیکھو نسب بھی دیکھو فیس بھی دیکھو بیوٹی بھی دیکھو حسن بھی دیکھو جمال بھی دیکھو ویلس بھی دیکھو لیکن فرمایا دین کو دیکھو فرمایا کہ اگر تم کو دیندار مل جائے تو یہ جو سارے کنڈیشن ہیں اس کو چھو دو اور فرمایا کہ فد پھر رضا تی دین دین مل جائے اب یہ ہندوستان میں جو ہمارے بدرگ آئے تھے تو کیا ان کے ساتھ کوئی فیملی آئی تھی کوئی فیملی نہیں تھی دین کی وجہ سے سارے ہشتے ہو گئے حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا اللہ اللہ کہ حضرت اے صاحب دادے میری درکی سے نکاح بھی کرنا ہوگا سنو عظم کا فاق عمل غافل مش ہو جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے غافل مت ہو عمل کا انجام کیوں کہ گندم عز گندم براید جو دے جو پرانٹنگ اگر گندم کی فارم ہو بھی تو وہاں سے گندم نکلے گی اور اگر جو کی ہوگی تو جو پیدا ہوگی شوگر کھیل میں جو نہیں ملے گی گندم نہیں ملے گی اور گندم کی کھیت میں شوگر کھیل نہیں ملے گی جیسا لڑکا ہوگا ویسے ہی نسل چلے گی سبحان اللہ حضرت نے عرض کیا کہ اچھا صاحب مجھے یہ بھی منظور ہے پھر سنو حضرت عبداللہ سومئی نے کیا کہہ دیا کہا کہ بیتا میں اپنی لڑکی کو انٹریڈیوز کراتا ہوں میں اپنی لڑکی کا تعارف کراتا ہوں میری لڑکی آنکھوں سے نابینا ہے اندھی ہے کان سے سنتی نہیں موہ سے بولتی نہیں اور جو اس کی باڈی ہے وہ یوزلس ہے بتاؤ ایسی لڑکی سے شادی کرو گے ان کا کہ حضور اب چونکہ کنڈیشن یہ ہے کہ میری خطہ ایک سیب میں نے کھا لیا ہے اب تو جو کچھ ہے وہ میں کروں گا مجھے یہ منظور ہے شادی ہو گئی حضرت موسی صالح جنگی دوست اللہ اللہ حضرت حسن کا بیٹا محمد رسول اللہ کے نباسے کا نباسا جس کی رگوں میں خون حاش مکھا حضرت فاطمہ کا دودھ رضی اللہ تعالی انہا جس کی رگوں میں کام کر رہا تھا شادی کے بعد جب تشریف لے گئے اور اپنی بیوی کو دیکھا تو چاند سا چہرہ نظر آیا اللہ اکبر نور سا چہرہ نظر آیا فورا پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ ایسا تو نہیں کہ میں مس گائیڈ کر دیا گیا ہوں کوئی غلط جگہ تو میں نہیں آگیا فورا گئے کہ میرے سسور نے تو یہ بتائے تھا کہ وہ اندھی ہے اور کان سے سنتی نہیں مفلوج ہے لیکن یہ لڑکی تو دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے اور حسین بھی ہے آپ نے اپنے عبداللہ سومئی سے پوچھا کہ حضور یہ لڑکی کون ہے فرمایا بیٹا یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے سبحان اللہ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے اور بیوی بھی کون میرے دوستو اندازہ کرو آہا جس کے خون میں حضرت حسین کا خون شامل تھا بیٹا میں نے یہ کہا تھا کہ آنکھوں سے یہ دیکھتی نہیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس نے سوائے اپنے ماں باک کے کسی کو نہیں دیکھا اس کی زبان سے قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی تھی کچھ دوسری زبان سے کوئی بات نہیں اس نے دنیا کی آواز نہیں سنی بالکل شریعت کے مطابق بتاؤ جب فاطمہ ماں ہو نام فاطمہ اور باپ موسیٰ سال جنگی دوست ہو تو پھر میرے دوست تو بیٹا عبدالقادر جیلانی کیوں نہ ہو ماں ایسی کہ جس کا جواب نہیں اور باپ ایسا کہ جس کا جواب نہیں تو پھر بیٹا عبدالقادر جیلانی کیوں نہ ہو بیٹے کی شان یہ رمضان کا مہینہ آگیا لوگوں نے کہا آج چاند رات ہے کل روضہ رکھنا ہے معلوم نہیں کہ اب یہ چاند کی پہلی تاریخ ہے یہ دوسری تاریخ کیا ہے معلوم ہوا کہ سیدوں کے گھرانے نے ایک لڑکہ پیدا ہوا ہے وہ صبح سے لے کر دودھ نہیں پی رہا ہے لوگوں نے سمجھا کہ بس چاند کی پہلی تاریخ یہی ہے کیونکہ یہ بیٹا ارے جس آقا کی شان یہ ہو کہ ابھی تو وہ ماں کی گود میں ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کی شریعت پر عمل ہو رہا ہے حضرت فرمانتے میں میں جب نو سال کا تھا جب میں مدرس جایا کرتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اس کے لیے راستہ دے دو میرے عدید و میرے دوستو اور یہ دین خدا کا دین ہے اور اس دین کی حفاظت کے لیے بھی خدا ہر زمانے میں اپنے بندے کو بھیجتا ہے یاد رکھو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہے حضور غوث پاک جا فرماتے ہیں ارشاد فرما کہ وَكُلُّو وَلِي قَدَمٌ لَهُ وَإِنِّ مَكُلُّو وَلِي قَدَمٌ لَهُ وَإِنِّ عَلَى قَدَمٍ نَبِي بَدْرِ الْكَمَانِ فرمایا کہ ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے ہر ولی کے لیے ایک راستہ ہے ہر ولی کے لیے ایک طریقہ ہے اور میں اپنے نانا جان حضرت محمد الرسول اللہ کے طریقے پر ہوں یہی وجہ افضل الْلَمْبِيَا خاتم الْلَمْبِيَا اللہ تعالیٰ نے سیدن الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ افضل الْاولیاء اور سید الْاولیاء بنا کر بھیجا اولیاء کا سرطاج ممبر پر جلبا فرما ہے فرمایا قدری حاضحی على لقبت کل ولی اللہ یہ جو میرا پاؤں ہے یہ سارے اولیاء کاملین کی گردن پر ہے اسٹیج ہے میرے دوست اسٹیج آفیس آف دی سینٹ ہوت سینٹ ہوت یہ پوسٹ ہے اور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اس آفیس کے چیف ہیں سینٹ ہوت کے چیف اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا حضرت محید دین شیخ اکبر رحمت اللہ تعالیٰ کو زیارت ہوئی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ کی پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بیٹے اور آپ کے نواسوں کا نواسہ غلام کا غلام حضرت عبدالقادر جلالی نے فرمایا کہ میرا پاؤں اولیاء کاملین کی گردن پر ہے یا رسول اللہ یہ صحیح ہے حضور نے جواب دیا صدق الشیخ میرے بیٹے نے صحیح کہا میں اس کا محافظ ہوں جو کچھ میرے بیٹے نے کہا صحیح کہا اور پھر کیوں نہ ہو میرے دوستو وہاں تو عالم یہ ہے کہ ولی کیا ولی اور نبی ولی ہی نہیں نبی ہی نہیں میرے آقا کے واز کی مجلس وہ مجلس تھی کہ جس میں خود ان کے نانا جان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علی و سلم تشریف لاتے تھے اللہ اللہ ستر ستر ہزار کا مجمع بغیر کسی لاؤڈ سپیکر کے سیونٹی ٹاؤزن اللہ حضرت چار سو رائٹر اولیاء کاملین بیٹھتے تھے لکھتے تھے ستر ستر ہزار کا مجمع سامنے لنبر پر باز کہہ رہے ہیں حضرت خضر سامنے سے بدر گئے فرمایا قیف یا اسرائیلی اے خضر ٹھہر جاؤ ٹھہریے اسما کلام المحمدی اے خضر ایک محمدی غلام کے کلام کو آپ سنتے جائیں حضرت خضر کیوں آئے کیوں ٹھہرے فرماتے ہیں میں ایراق کے جنگل میں تھا حضرت خضر سے ملاقات ہوئی فرما اے عبدالقادر جیلانی ٹھہروں میں ابھی آتا ہوں فرماتے کہ ایک سال تک میں اسی جگہ کھڑا رہا یہ کہہ دینا میرے دوست بہت آسان ہے ایک سال تک پھر دوسری مرتبے آئے فرما ہاں عبدالقادر جیلانی مجھے دیر ہو گئی اچھا پھر میں آتا ہوں اور یہ کہتا پھر چلے گئے پھر آئے فرما کہ میں تین سال تک ایک ایک مقام پر اور عراق کی جنگلوں میں دارہ سال تک میں ایسی حالت میں تھا کہ نہ میں جسی کو جانتا تھا نہ لوگ مجھے جانتے تھے اللہ اکبر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کی مجلس ہے حضرت خدر اے خدر ٹھہر جاؤ اس ماں کلام المحمدی ایک محمدی غلام کے کلام کو سنتا جاؤ واض فرمار اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ جلوہ فرمائے ستر ستر ہزار کا مجمع ادھر سے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے ادھر سے مشرق مسلمان ہو رہا ہے ادھر سے کافر مسلمان ہو رہا ہے ادھر سے عیسائی کلمہ پڑھ رہا ہے ادھر سے مجوسی کلمہ پڑھ رہا ہے میرے دوستو نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا یہ مہید دین دین کو زندہ کیا اور اس طرح زندہ کیا کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس طرح سے آ کر بیٹھتے تھے بخدا کہتے ہیں شاہان سری فیض حریم نہ ہوا ہے نہ ہوگا کوئی ہمتہ تیرا اے غوث آدم نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا اے غوث آدم آپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اور پھر میرے آقا کی شان باہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اللہ اللہ ایک بدرگ ہیں جو شیر پر سوار ہو کر کے اور جایا کرتے تھے وہ اپنی کرامت دکھاتے تھے کہ شیر جو ہے وہ میرے کنٹرول میں وہ جہاں جاتے تھے کہتے تھے بھئی شیر کے لیے اس کی خوراک چاہیے وہ کہیں وہ بزرگ شیر پر لائن پر سوار ہو کر کے بغداد بھی آگئے اور جہاں وہ جاتے تھے وہاں وہ اپنے شیر کے لیے خوراک طلب کرتے تھے جب بغداد آئے تو وہاں بھی انہوں نے کہا لاؤ میرے شیر کے لیے خوراک لاؤ تو حضور غوث پاک کے دربار کا ایک دبلہ پتہ کتہ حضرت نے بھیجا جاؤ میرے دوست تو وہ کتہ گیا اور جا کر کے اس طرح سے شیر پر لپکا کہ شیر کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا میرے عدید و میرے دوست میرے آقا کا باز ستر ستر ہزار کا بجم لوگ خموش ہیں اور حضور کا باز ہو رہا ہے ان باز نے میرے دوست دنیا کی قسمت بدل دی ہزار آدمی مسلمان ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ کر دیا اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ فرماتے ہیں کہ وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْحُور میرا مشہور نام عبدالقادر ہے اور میرا نانا اور میرا جو دادا اور میرا نانا ہے میرا نانا اللہ وَعَبْرُ وَتْمَام کمالات کا سرچشمہ ہے بتاؤ جس کا نانا محمد الرسول اللہ کی ذات ہو تو پھر یہ بیٹوں کا بیٹا اور غلاموں کا غلام بیٹا روی شک روی 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 س روی روی موسیقی موسیقی ایک شخص آیا اور خواب میں آن کر کے وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے میں عذاب میں ہوں مجھ پر عذاب ہو رہا ہے جاؤ عبدالقادر جی لانی کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر ارز کرو کہ حضور دعا کریں بیٹا صبح کو بیدار ہوا بیدار ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آن کر ارز کرتا ہے کہ حضور میرے باپ پر عذاب ہو رہا ہے حضور دعا فرمائیے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کبھی میرے مدرسے میں آیا ہے کبھی انہوں نے کہا ہاں حضور نمازی تو خیر وہ ایسا بدقسمتی سے نہیں تھا شریعت پر کوئی عمل بھی زیادہ نہیں کرتا تھا لیکن بہرحال وہ آپ کے یہاں آتا تھا کبھی کبھی فرمائے کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے گا میرے عدید و میرے دوست دوسری دن اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا باپ کو دیکھا کہ وہ بہترین تخت پر بیٹھا ہوا ہے بہترین لباس اس نے پہن رکھا ہے بیٹے نے پوچھا کہ اے ابباجان کل تو آپ کا حال یہ تھا آل یہ ہے فرمایا کہ بیٹا میں نے عبدالقادر جیلامی شہنشاہ بغداد کو محبت کی نظر سے ایک پرتبے دیکھ لیا تھا اللہ تعالی نے اس کی برکت سے میرے عذاب کو دور کر دیا میرے عزیزوں میرے دوستو یہ قیامت کیوں ہوگی میں آپ سے پوچھتا ہوں قیامت کیوں ہوگی کہ اللہ کو معلوم نہیں کہ کس نے گناہ کیا کس نے اچھا کیا اور کس نے کیا کیا قیامت اس لیے نہیں ہوگی اللہ کو تو سب پتا ہے سب کو معلوم اللہ کو معلوم ہے کہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کیوں جائے گا کون جائے گا قیامت اس لیے ہوگی کہ تاکہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں کی عزت اور اللہ کے بندوں کی شان کو ظاہر کیا جائے شہنشاہ بغداد سید ورسہ خد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میرے عزیزوں میرے دوستو مریدوں کے لیے غلاموں کے لیے یہ بارگاہ ہے آج ایک سوال کا میں آپ کو جواب دوں وقت چکے ہو گیا اور بہت سی باتیں ہوئی ہیں آج یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے کیا بخشت ہو جائے گی کیا حضور کے جو یہ سارے امتی ہیں یہ سارے جو غلام ہیں اور سارے مرید ہیں تو یہ سارے جنت میں چلے جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا لوگ سوال کیوں کرتے ہیں ارے یہ بتاؤ کہ جو حضور غوثِ پاک کا مرید ہے وہ مسلمان ہے یا کافر بتاؤ بھئی مسلمانی ہے نہیں تو آخر مسلمان کے جنت میں جانے میں شباہ کیوں ہے کیا بات ہے جنت تو کوئی ہماری آپ کی تو ہے نہیں الاؤٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں وہ تو اللہ دے گا تو ایک ولیہ کامل کی محبت سنو سنو ارے شہنشاہ بغداد کی تو بڑی شان ہے ارے ان کا مرید اگر جنت میں جائے تو بڑا ایمان داموں کو کبھی اس میں شباہ نہیں ہو سکتا میں تو کہتا ہوں کہ حدیث کی روشنی میں حدیث سناتا ہوں سنیے ایک ڈانسر ایک بری عورت بیٹ کیریکٹر وومن گندی عورت جا رہی تھی کتہ پیاسا نظر آیا حدیث کتہ پیاسا تھا اس نے سوچا کہ بھئی کتہ پیاسا اس کو پانی پلا دیا جائے اس نے کسی طرح سے پانی اس نے نکالا کونے سے اپنا دوپٹہ ڈال کر کے اور جوتی سے جیسے بھی ہو پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلا دیا مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو ڈانسر عورت تھی بیٹ کیریکٹر وومن کیا اس نے بہت نمازیں پڑھی تھی نہیں نہیں وہ تو ڈانسر وومن تھی لیکن ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مفرد کر دی حدیث ہے کہ میری یہ مخلوق کتہ بھی تو آخر اللہ کی مخلوقات میں سے ہے فرمایے کہ اس نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس گندی عورت کی یہ جو خدمت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا تو بتاؤ ایک کتے کو پانی پلا دینے سے ایک بیٹ کیریکٹر وومن کی مغفرت ہو جائے تو غوث آدم سے محبت کرنے والا اگر اس کی مغفرت نہ ہو وہ عجیب بات ہے سارے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کیا سینس ہے یہ سینسلس بات ہے ارے حضور غوث پاک تو غوث پاک ہیں سنو ارے غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں حدیث کہتی ہے کہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے چلو ادھر آو گھر میں آو ارے ماں کے پاؤں کے نیچے جن ماں کے قدموں کو پکڑ لو جنت مل جائے گی تو ماں کی برکت سے جنت مل سکتی ہے باپ کی برکت سے جنت مل سکتی ہے تو شہنشاہ بغداد کی بات کہتے ہو سنو سنو جنت کسی آدمی کی نہیں ہے جنت اللہ کی ہے جسے چاہے وہ جنت دے دے اس لیے اے مریدو اور اے شہنشاہ بغداد سیدن الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی سے محبت کرنے والو تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا ایمان سلامت ہے بتاؤ اتنا بڑا کریجٹ اور اتنی بڑی خوشی اور اتنی بڑی دولت کیا اس دولت سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان محفوظ ہے اے سپنگو بیچ کی جماعت اور یہاں کی سوسائیٹی میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں میرا پروگرام جیسا کہ میرے معزز میزبان الہاد اے جی خان صاحب کو معلوم ہے کہ دو تاریخ کے بعد میں تین اور چار مارچ کو میں لندن واپس جا رہا تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ نو تاریخ تک میں اس لیے ٹھہرا کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کر سکوں خدا کا شکر ہے کہ میں نے عظیم یہ استعمال دیکھا اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اور میں یہاں رک رہا ہوں میں یہاں کی جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا اور سنا جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے کیا ہے شہنشاہ بغداد کی غلامی میں یہ کام کیا ہے میرے عزیز و میرے دوستو یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے نتال کی سرزمین میں ابھی چیٹسورت میں ابھی پچھلے مہینے دسمبر میں الحمدللہ جنوری میں وہاں عرص قادری رزمی ہوا اور پھر اب یہاں عرص قادری اور عید ملاد النبی اور انشاءاللہ یاد رکھو اب دربن اور نتال کا مسلمان بیدار ہو رہا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ چپا چپا عید ملاد النبی اور عرص غوث آدم کے نام سے گون جاہا ہے اے الہا جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرے نبی کا نام زبانوں پر رہے تیری یاد دل میں رہے الہا تُو اپنے اچھوں کا ہمیں غلام کر دے تُو اپنے سچوں کا ہمیں غلام کر دے الہا شہنشاہ بغداد کا صدقہ ہمارا حشر ہمارا نشر ہمارا مرنہ ہمارا دینہ شہنشاہ بغداد کے غلاموں میں ہو میں آپ سب کو حدیع تبریق مبارک بات پیش کرتا ہوا رخصت ہوتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ کھڑے ہو جائیے اور عرض دیجئے